انعام یہ جمع ہے اس کا مطلب ہے جانور چوپائے آگے چل کر کے اس سورہ میں جانوروں کا تذکرہ ہے اسی لیے اس سورہ کو سورة الانعام کہا جاتا ہے یہ سورہ مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی اسی لیے آپ اس سورہ میں خاص طور سے عقائد کے مسائل ہی دیکھیں گے وہ باتیں جن کا تعلق توحید سے ہے وہ باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے وہ باتیں جن کا تعلق شرک اور کفر وغیرہ سے ہے یہی ساری باتیں اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے اور اس سورہ کا جب آغاز ہوا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آیت نمبر ایک سے لے کر کے اٹھارہ تک اپنی مختلف صفات خوبیاں اپنے مختلف نام اپنے مختلف کمالات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کون ہے وہ کتنا پاورفول ہے آسمان سے بارش نازل کرنے والا انسان کو مٹی سے بنانے والا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا زمین سے غلے اور اناج بنانے والا پوری کائنات کی تمام تر چیزیں اسی کے لیے ہیں مسیبتوں کو دور کرنے والا پریشانیوں کو ہٹانے والا اگر کسی کو وہ مشکل میں ڈال دے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے اور اگر وہ کسی کو خیر اور بھلائی دینا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ حکیم و خبیر ہے موسیقی